اللہ کے صفات جلال و جمال اہل بیت و صدیقہ گبرا سے ایسا سادر ہوئے ہیں ایسا مترشہ ہوئے ہیں ایسا منقص ہوئے ہیں رفلک ہوئے ہیں کہ اللہ کا دھوکہ ان پر ہونے لگا اور اب یہ ان کا کام اور جواب تھا کہ انہوں نے جب عقل حیران ہونے لگی ان کے صفات کو دیکھ کر تو انہوں نے ایک سجدہ کر کے فرق خالق و مخلوق بتا دیا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علیہ محمد و آل محمد و عجل فرج محترم ناظرین سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہو میں ہوں آپ کا میذبان سید وقار حیدر اور اس وقت نوہ فاؤنڈیشن کے سٹوڈیو میں ایک بہترین پروغام آپ کی خدمت میں پیش کرنے کے لیے بیٹھے ہوئے ہیں اپنے بہت ہی بزرگ مہمان حجت الاسلام علی جناب مولانا سید عروج الحسن میسم صاحب قبلہ و قعبہ اور آج جو ہماری گفتگو کا ٹاپک ہے وہ ہے ذات حضرت فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ مظہر صفات الہیہ قبلہ السلام علیکم و رحمت اللہ و بلکاتہو بہت بہت شکر گزار ہیں آپ نے اپنا قیمتی وقت نوہ فاؤنڈیشن کے لیے اور ہمارے اسٹیوڈنٹس کے لیے دیا اور زحمت فرمائی جزاکو اللہ تقبل اللہ و نوہ منکم چونکہ ایک ایسا حساس عنوان تھا جس کے لیے آپ کو ہی نوہ فاؤنڈیشن کی ٹیم نے منتخب کیا کہ جناب فاطمہ زہرہ سلام اللہ علیہ مظہر صفات خدا کس طرح سے ہیں اور کل ملا کر خود یہ ٹاپک یہ عنوان جو ہے اس کا کیا مفہوم نکلتا ہے اور جناب فاطمہ زہرہ کس طرح سے مظہر صفات الہیہ قرار پاتی ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین اللہزی هدانا لہذا وما کننا لنہتدیا لولا ان هدانا اللہ والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین سیدنا ومولانا بالقاسم محمد اللہم صلی اللہ علیہ وآلہ الطیبین الطاہرین المعسومین لسیما على الصدیقہ الكبرہ فاطمہ الزہرہ صلوات اللہ والسلام علیہ واللعنت الدائمت على اعدائها وقتلتها وغاسب حقوقها اجمعین من الان الى قیامی ومن دین اما بعد صدیقہ الكبرہ فاطمہ الزہرہ سیدت و نسائل عالمین من الاولین والآخرین آپ کی ذات مبارک اہل بیت اطحار علیہ السلام کے درمیان ایک مرکزی اور محوری شخصیت کی حامل ہے عرفہ اور علماء اور صدیقہ کا عرفان رکھنے والے آپ کے شیعوں میں یعنی جو علم کے بلند مرتبوں پر فائز ہیں آپ نے بھی ان کو کسی تقریر میں کہا کہ بی بی جو ہیں وہ قعبت الاسماء ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو قعبت الاسماء یعنی یہ کہ اہل بیت اطحار اور پچھلے انبیاء و مرسلین آدم سے لے کر حضرت عیسیٰ تک اور سید المرسلین سے لے کر آخری امام تک سب اسماء و صفات پروردگار ہیں اور آپ قعبت الاسماء ہیں یعنی مرکز ہیں ان تمام صفات پروردگار اسماء پروردگار کہ جس میں ایک ایک اسم کا مظہر انبیاء و مرسلین ہیں اہل بیت اطحار یعنی جو بارز صفتیں ہیں ان کی لیکن بی بی کو قعبت الاسماء کہا گیا یہ یوں ہی نہیں کہا گیا ہے کیونکہ آپ کی مرکزی حیثیت جیسے ہر جگہ پہ ہے ویسے ہی یہاں پہ خاص طور سے وہ آیت التطہیر کہ جو اہل بیت کی اسمت مطلقہ یعنی ایبسیلیوٹ انفیلیبیلیٹی جو کہہ رہتی ہے یعنی اسمت مطلقہ یعنی ترک اولا بھول چوک خطہ نسیان گناہ تو بہت بڑی بات اس سب سے پاک اور پاکیزہ اور منزہ اور مبرہ ہونا یعنی یہ کہ اچھائیاں نہیں بلکہ کوئی بھی عیب نہ ہو جن میں ترک اولا تک بنا ہو وہ ہیں اہل بیت اطحار اور ان کے درمیان آپ دیکھ لیے کہ مرکز اسمت مطلقہ چادر کے نیچے زیر قصہ یمانی نزول آیت اطحیر اسی کی شانی اصول حدیث کے ساتھ اسی میں جبرائیل کا سوال اسی میں اللہ کا جواب کہ یہ کون ہے تو انہوں نے کہا ہم اہل بیت النبوہ ومعدن الرسالہ ہم فاطمہ وابوہا وبعلوہا یعنی یہ کہ جہاں رسالت کبرہ کا حامل سید المرسلین ہو جہاں سید الاولیاء و سید الاطرح مولا کائنات ہو جہاں سیدہ شباب اہل الجنہ یعنی دو شہزادے جنت کے جوانوں کے سردار سب سید سید سردار سردار سب اپنی اپنی لائن کے اپنی اپنی اسٹریم کے چیف ہیں اور اپنی اپنی جو جہتیں ہیں اپنی اپنی لائن ہیں اس کے سردار ہیں سب سیدوں سردار ہیں مولا اس کے درمیان جو سیدہ نساء عالمین من الولین و الاخرین ہیں وہ مرکز تعارف بنی ہوئی ہیں اسمتِ کبرا میں نہ رسول سے تعارف نہ مولا سے تعارف نہ حسنینِ کریمہ نہ عیم السلام سے تعارف بلکہ ہم فاطمہ یہ فاطمہ ہیں یہ ان کے بابا اہلِ بیتِ نبوت ہیں یہ لوگ یہ مادنِ رسالت ہیں یہ ان کے بابا ہیں یہ ان کے شوہر ہیں یہ ان کے بچے ہیں اور کل بچے ہیں تو یہ مرکزی حیثی ہے تمہیں عزیز کر رہا تھا کہ اب یہ ایک کلامی بحث ہے علماء کے درمیان اور باہر کے قرآن و حدیث سے مستمت ہیں یہ باتیں کسی کی ایجادت بندہ نہیں ہیں کہ اللہ جو ہے وہ غیب الغیوب ہے اور اس کی ایک ذات ہے وجود ہے اور اس کے صفات ہیں اور یہ تیہ ہے کہ اس کے صفات زائد برزات نہیں ہیں یعنی یہ نہیں ہے کہ اللہ کوئی اور ہے تو علم کچھ اور ہے اور قدرت کچھ اور ہے حیات کچھ اور ہے رحمان کچھ اور ہے رحیم کچھ اور ہے خالق کچھ اور ہے رازق کچھ اور ہے مبدی کچھ اور ہے مخترے کچھ اور ہے اول و آخر و ظاہر و باطر و ازلی و عبدی و سلمدی یہ صفات مثلا نہیں جو اللہ ہے وہی علم ہے جو اللہ ہے وہی قدرت ہے جو اللہ ہے وہی حیات ہے باقی صفات تو اب خود اسی لئے نحجر بلاغہ میں بات علمی جہد پہ آگئی ہے تو کہنا ضروری ہے کہ مولا کنات نے اسی لئے فرمایا نحجر بلاغہ خطبہ توحید پہلا خطبہ آپ کا آپ نے فرمایا کہ وہ کمال توحید کا کیا آگیا کہ اخلاص اخلاص کا کمال و کمال الاخلاص ہے نفی و صفات یعنی اخلاص یعنی بس اللہ ہی ہے اصل واجب الوجود باقی سب اس کی مخلوق اس کے بعد ہے اللہ تھا ہے رہے گا اور باقی مخلوق نہیں تھے ہو گئے جب تک اللہ چاہے گا ہو گئے تو یہ مطلب یہ کہ نفی و صفات یعنی اللہ کے صفات کا انکار یعنی یہ کہ وہ زائد بر ذات نہیں یعنی یہ کہ کئی ذات کئی وجود نہیں ہے الگ الگ جو ذات ہے اسی کے مختلف پہلو ہیں تو اب اسی لیے دو قسم کے صفات بھی بیان کیے گئے ہیں کہ ایک یہ ہے کہ اللہ کے اچھے اچھے صفات یعنی ہر وہ اچھی صفت جو وجود میں ہو سکتی ہے وہ سب اللہ میں ہیں یہ صفاتِ صلوطیہ کہلاتے ہیں ہر وہ بری صفت جو وجود میں ہو سکتی ہے ان میں سے کوئی اللہ میں نہیں ہے یہ صفاتِ صلبیہ کہلاتے ہیں صفاتِ تنذیہی تو صفات بہرحال اللہ کے ہیں اب ایک جہت سے اس کے دو ایک یہ ہے کہ صفاتِ ذات ہیں اور دوسرے صفاتِ عفیل ہیں صفاتِ ذات یہ ہیں کہ اللہ علم آیات قدرت صفاتِ عفیل یہ ہے جب اللہ کوئی کام کرے یعنی وہ خلق خالق رازق یہ سب اس کے صفاتِ افعال ہیں اس کے کام بہرحال ان سب کی بازگشت جو ہے وہ اللہ کی صفات ذات کی طرف ہوتی ہے اب یہاں سے خداوند عالم اپنی معرفت چاہتا ہے پہشان مانا چاہتا ہے اپنی مخلوق سے اپنے کو ذات تک رسائی نہیں ہے صفات وجود خارجی نہیں رکھتے ایکسٹرنلی ایکزس نہیں کرتے اس فیزیکل ورڈ میں اس عالم میں اس کائنات میں اور جب تک ذات نہ آ جائے صفات کا اندازہ نہیں ہوتا یہی وہ مشکل ہے کہ معرفت پروردگار حاصل کرنے کے لئے اس کے صفات کے ذریعے ذات تک آنے کو منع گیا گیا اپنے خلوت و تنہائیوں کے محرم اپنے رازداروں سے جو مکمل اللہ کی ڈیریک معرفت رکھتے ہیں براہ راز ان سے کہلوا دیا گیا عام لوگوں سے کہ لا تفکرو فی ذات اللہ اللہ کی ذات میں تفکر غور نہ کرنا کہ اللہ کیا ہے واتیز اللہ نہیں بل تفکرو فی صفات ہی وعالہ اس کے صفات میں غور کرو اس کی معرفت کے لئے اس کے نعمتوں میں آلہ یعنی یہ کائنات کی مخلوقات ہیں اور اس کے صفات تو چلی مخلوقات تو ہم نے دیکھ لی زورہ چاند ستارے اس سے مکمل معرفت نہیں ہوگی اس کے مطلب صفات کی معرفت ہونا ضروری ہے مگر اللہ تو آنی سکتا اس لئے کہ ہر صفت کے لئے ہر صفت کے ظہور کے لئے آئی رہے ذات چاہیے اور اس نے کہا ذات تک رسائی نہیں ہے وہ دیکھنے کے قابل بھی نہیں ہے کسی مخلوق کے بھی دیکھنے قابل نہیں ہے ٹھیک ہے معرفت تو کیسے ہو یہی سے معلوم ہوا کہ اللہ نے اپنے صفات جلال و جمال کے آئینِ انعکاس بنائے ہیں کہ جس میں اللہ کے یہ پوزیٹیو ایٹریبیوٹس یعنی صفاتِ ثبوتی آچھے اور نیگٹیو ایٹریبیوٹس یعنی صفاتِ سلبیہ ریفلیکٹ ہوں منعکس ہوں وہ یہی ہیں نورِ محمد و آلِ محمد اور اب یہ اولِ مخلوق ہیں یعنی ایک ہے تو اول و ما قلق اللہ و نوری پیغمبر نے کہا سب سے پہلا میرا نور لیکن ایک ہی نور کے مختلف پرتوں ہیں سب اولِ نور ہیں الانگ ہوں گے تو جدا ہوں گے نا گنے جائیں گے چودہ تو یہ ہے ذاتِ احمدِ مشتبہ محمدِ مصفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور پھر وہی سے انا و آلیوں من نور واحد میں اور یہ ایک ہی نور کے دو ٹکڑے ہیں پھر صدیقہِ کبرا کا نور فتح کیا وہ حدیثِ نورانی حضرت جابلہ تو اس پر قبلہ ہم جاتے ہیں کچھ لیے ذرا سا جو صفتِ نورانیہ ہے چونکہ اللہ کی ذات بھی نور ہے اور حضرتِ بیدل مسلم کے نور کو بھی اللہ نے سب سے پہلے خلق کیا پھر اس میں جو ہے وہ نورِ فاطمہ کے جس کے لئے خاص طور پر قرآن میں اس کی ایک عظیم طریقے سے کہ وہاں تنسیلات دی گئی ہیں تو ذرا سا اس پر ہم جاتے ہیں کہ ہمارے ناظرین کے لئے میں ہی ارس کیا کہ یہ اہلِ بیت مکمل اللہ کے صفات کا مظہر ہیں اور قرآن میں آیا بھی ہے کہ مثلاً اسمہِ حسنہ کے حوالے سے مثلاً ایک آیت یہی ہے اُدْ اللَّهَ عَبِدُ الرَّحْمَنَ اَيَّمَّا تَدْعُو فَلَهُ الْأَسْمَا الْحُسْنَا فَدْعُوْهُ بِهَا اُس کو ذاتِ پروردگار اللہ کہہ رہا ہے کہ اُس کو اللہ کہہ کے پکار لو رحمان کہہ کے پکار لو اُس کے اچھے اچھے نام ہے فَلَهُ الْأَسْمَا الْحُسْنَا اُس کے اچھے اچھے نام فَدْعُوْهُ بِهَا اُس کے ذریعے بلاؤ تو اب اسمہ جو ہے اسم کا وجود نہیں ہے الگ سے اسم جب تک مسمہ تک نہ پہنچائے اسم محمل کہلاتا ہے اہلِ بیت نے فرمایا کہ نَحْنُ الْأَسْمَا الْحُسْنَا ہم اہلِ بیت چودہ جو ہیں وہ اسمہِ حُسْنَا فَدْعُوْهَا رہے ہیں تو وہ جو اللہ بول رہے ہیں لکھ رہے ہیں اس میں تدوینی ہے یہ بولا اور لکھا جاتا ہے اس کے اندر کوئی وجود نہیں ہے اہلِ بیت جو ہیں وہ اللہ کے اسمہِ تکوینیہ ہیں یعنی جو وجود میں کچھ آئے ہیں یہی اول مخلوق ہیں کہ یہ اللہ کے اسمہِ تکوینیہ اب میں اعز کر رہا تھا کہ یہ سب مظاہرِ صفاتِ پروردگار ہیں اہمیہ بھی اہمہ بھی مگر صدیقہِ کوبرا جو ہیں وہ قعبت الاسمہ ہیں مرکزی حیثیت رکھتی ہیں اب چنانچہ آپ کی نورانیت کے حوالے سے آپ نے فرمایا قرآن میں بھی یا حدیث میں بھی ہے اب وہ آیاءِ نور اللہ نور سماباتِ وَالَظْمَسَلُ نُورِ اب یہ تمثیلات ہیں وقت اتنا نہیں ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ اللہ زمین و آسمان کا نور ہے اور اس کے نور کی مثال جو ہے ایک مشکاہ تاق ہے تاق میں ایک چراغ رکھا ہے چراغ جو ہے وہ زوجاجہ فانوس میں ہے شیشے کے ایک کورم کے اندر ہے اور وہ جو ہے وہ زوجاجہ ایسا چمک رہا ہے اس چراغ کی وجہ سے تاق میں چراغ تاق میں فانوس فانوس میں چراغ وہ مثبہ اور وہ ایسا چمک رہا ہے کہ انہا کوقب درری وہ کوقب درری ستارہ جو سب سے آدھا چمکدار ہوتا ہے اور آگے کی بھی پھر تفصیلات لیکن تفاصیر میں اہل بیت آتھار کی بالاتفاق یہ ہے کہ یہ یہ تمثیل جو ہے زوجاجہ اور مصباح یہ صدیقہ تاہرہ کو کہا لیا ہے اور اس میں پھر اہل بیت کا نام بھی ان کے بچوں کا نام امام حسن و حسین یہ سب اور نور تک یعنی یہ کہ صدیقہ ان کے بابا ان کے شوہر اس کے بعد سب ان کے بچے گیارہ یہ سب کیا ہے نور یعنی امام بعد امام عالم بعد عالم نور 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 کے بعد نور یہ ہے پورا اہل بیت کے مجموعہ اس میں جو مرکزی حیثیت ہے جو مشکار مشکات کی جو وہ صدیقہ کبرا کی ذات کو فرمایا گیا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ نور اول اور اس میں بھی مرکزی حیثیت صدیقہ کبرا اور خاصتہ اسے نورانیت جو آپ کی ہے جتنی زیادہ آپ سے ظاہر ہوئی ہے اور دلائل موجود ہے لوگ اکثر بحث کرتے ہیں نور یعنی نور نہیں بلکہ وہ روح ہے ارے بھئی نور الگ ہے روح الگ ہے اول مخلوق نور ہے روح بھی آیا تو روح ہے مگر نورانی نور ہے پیغمبر کی روح جو ہے نورانی روح ہے اگر نور اور روح الگ الگ ہے تو کیا قیامت میں جو اللہ کہہ رہا ہے کہ مومنین جو جنت کی طرف جا رہے ہوں کہ نور اہل جنت کے نور ان کے سامنے آگے آگے چلنے تو کیا رون کی چلنے ہی ہوگی آگے آگے جنازے جا رہے ہوگی اہل جنت کے ماظر اللہ مردے نہیں اس کے مطلب روح نور جو ہے مومنین کو بھی اللہ وہاں آتا کرے گا وہی مومنین جو ان نور سے موتتر ملایت محبت اور اس میں مرکزی حجز صدیقہ کبرا کی آیا ہے نور میں ہے اور اسی لیے بی بی کا ایک نام جو ہے وہ آسمانوں پہ زہرہ ہے ازہر سبحان اللہ چمردار یہ مذکر میسکولین کے لیے آتا ہے میل کے لیے زہرہ یہ فیمنین مؤنس خاتون کے لیے آتا ہے فیمنین میں فی میل کے لیے آپ زہرہ ہیں اور یہ یہ ہے کہ پیغمبر نے فرمایا کہ فاطمہ جو ہے جیسے ستارہ جیسے زتارہ زہرہ اور ستارہ زمین والوں کے لیے چمکتے ہیں ویسے اہل آسمان اہل سماوات کے لیے زمین چمکتی ہے نور فاطمہ زہرہ کی وجہ سے اور جواب محراب عبادت میں آتی تھی تو عرش تک ایک نور ساتھے ہوتا تھا اور ایک وہ بن جاتا تھا جیسے کہتے ہیں کہ ایک نور کا حالہ گویا کہ آسمان تک پہنچ جاتا تھا ایک کالم ٹائپ کا ایک اس طرح کا امود امود نور اور اہل مدینہ اصحاب اکرام وغیرہ خود سے باہر نکل کے دیکھ کے نہیں اندازہ لگاتے تھے نماز کا بلکہ جب بی بی جو تھی وہ محراب عبادت میں کھڑی ہوتی تھی تو مدینہ میں اتنا نور کھر کے گھر تک پہنچتا تھا کہ سب کہتے تھے کہ وقت نماز آ گیا فاطمہ محراب عبادت میں آ گئی یہ آپ کے وجود کی نورانیت ہے تو یہ آپ مظہر نور پروردگار لگا ایک جملہ یہاں پہ ضرور کہہ دوں گا کہ کوئی یہ نہ سمجھے کہ یہ اللہ کا نور ہے یعنی اللہ کا نور اللہ ہے اللہ کہہ رہا ہے کہ ہم نے اپنے نور سے ان کے نور کو مشتق کیا اسی لئے اپنا نور اللہ نور کی مسل بیان کر رہا ہے مگر یہ جذوے نور پروردگار نہیں ہیں پروردگارہ اللہ کا وجود کیا ہے کوئی نہیں جانتا اس نے مسل بیان کی ہے کشوائے من الشمس جیسے سورہ اس کی کرنے ہیں وہ اسی مورے خدا سے امام محمد باقر کی حدیث ہے کہ عالم انوار عالم آجساد و کائنات کی خلقت سے پہلے اللہ تھا وہ بس ہم تھے نور کے سبز سائے تھے نور کے حالے تھے اس پر بتا رہا ہے کہ ہم ہماری کیفیت اور خالق سے ہمارے رب سے رشتہ کہا تھا ہم لوگوں ہم اہلِ بیعت کا نور اللہ کے نور سے ایسے چھوٹ چھوٹ رہا تھا فصل چھوٹ رہا تھا جدہ ہدا نہیں درجمہ ہی نہیں ہو سکتا فصل ایسا چھوٹ رہا تھا تشبیح کیا مکمل تشبیح جیسے سورج سے اس کی کرنے چھوٹتی ہیں نہ کرنے سورج ہیں نہ جذب سورج ہیں نہ جذب شمس ہیں اس سے جدہ بھی نہیں ہیں اس سے ایک رشتہ بھی ہے اور دلیل ہیں وجود شمس کا شعائے شمس ویسے یہ اہلِ بیعت نورِ پروردگار کا پرتو لیکن ان کا جذ نہیں ہے بلکہ مخلوق ہیں یعنی محمد وآل محمد کا صدیقہ کا نور مخلوق اولوما خلق اللہ اللہ نے ایک نور خلقیاتی قدرت سے وہ نورِ محمد وآل محمد یعنی نحنو آثار اللہ میں کہ جس طرح سے سورج کی کرن جو ہے اگر کرن ہے تو سمجھ میں آتا ہے کہ سورج ہے اسی طرح سے وجود اہلِ بیعت جو وجود خدا کے لئے ایک محکم اور مضبوط تلیل قرار بات ہے اس طرح سے بی بی جو ہیں وہ آپ سمجھ لیں کہ مظہرِ صفاتِ پروردگار مختلف جہتوں سے نور کی جہت ہے ایک جہت اور ہے مثال کے طور پر کہ آپ کو لیلت القدر کہا گیا تھا لیلت القدر سے تشبیح دی گئی ہے اور پیغمبر کی حدیث بھی ہے چوتھے امام کی بھی حدیث ہے اور مختلف کہ جس نے صدیقہِ قبرہ فاطمت زہرہ علیہ السلام کو پہچان لیا معرفت یعنی معرفتِ پروردگار ٹائریک نہیں ہونی ہے انہی سے ہونی ہے اور سب کی معرفت جو ہے اس سے کہیں مشکل صدیقہِ قبرہ کی معرفت ہے جس نے بی بی کے صدیقہ کی معرفت حاصل کر لی پہچان لیا جتہ بھی پہچان لیا اگر اس نے پہچان لیا تو اس نے لیلت القدر کو درک کر لیا اور اللہ کیا کہہ رہا ہے انہا انزلنا فی لیلت القدر وما آتا تم کیا جانو کہ لیلت القدر کیا ہے یعنی انہا لیلت القدر کو درک سمجھا کے از جا سکتا ہے نائرفانِ لیلت شبیح قدر ہو سکتا ہے صدیقہِ قبرہ اور اب یہ لیلت القدر پھر تفسیر میں آیا کہ لیلت القدر یعنی القدر ذات پر وردگار ہے اور لیلت لیلہ جو اضافت دی گئی رات شبے شب وہ صدیقہِ قبرہ ہے اللہ کیا لیلت القدر اور اسی لیے یہ وہ محجوبہ اور محجبہ ہے یہ وہ اسمتِ قبرہ ہے جل بابِ حیاء میں لپٹی ہوئی کہ خدا بندِ عالم غیب بھی ہے اللہزین یؤمنون بالغیب اور اگر میں کہوں کہ مظہرِ صفتِ غیب حجاب کی حیثیت سے صدیقہِ قبرہ بہت خوب غیب سے مراج اس کو بڑی عظیم صفت آپ نے اس وقت یہ نام لے لیا ہے چونکہ عام طور پر جو مظہرِ صفتِ الٰہی سمجھ میں آتا ہے تو عام طور پر جو بحث ہوتی ہے وہ ہوتی ہے جیسے جود و سخہ اللہ کا جناب سیدہ کی بھی سخوا تو رحم کرتا ہے یہ تو عام مومنین بھی ان صفات کے حامل مظہرِ صفاتِ خدا اس لحاظ میں ہر مومن کچھ نہ کچھ تو ہو سکتا ہے تھوڑا بہت ہو سکتا ہے تخلقو بے اخلاق اللہ حکم ہے کہ اللہ کے اخلاق نہیں اخلاق سے ہونا اللہ کی صفات سے اپنے کو آرازتہ کرو اللہ چاہتا ہے کہ تم صفاتِ پروردگار اپنے میں پیدا کرو تاکہ تم بندہِ خدا نوہ من جاؤ اور اللہ کے صفات تم سے مترشے ہوں مگر اہلِ بیت اور صدیقِ کبرا سے ایسا سادر ہوئے ہیں ایسا مترشے ہوئے ہیں ایسا منقص ہوئے ہیں ریفلیکٹ ہوئے ہیں کہ اللہ کا دھوکہ ان پر ہونے لگا اور اب یہ ان کا کام اور جواب تھا کہ انہوں نے جب اقلِ حیران ہونے لگی ان کے صفات کو دیکھ کر تو انہوں نے ایک سجدہ کر کے فرقِ خالق و مخلوق بتا دی چنانچہ سمان کمالات ایک طرف ہے مگر عبادتِ اہلِ بیت اور خواستہ اسے عبادتِ صدیقِ کبرا اور امیر المومنین ایک طرف ہے تاکہ یہ درد درد ہوتا جائے کہ ہم عبدیت کی منزل پہ ہیں چاہے مظہرِ صفاتِ خدا ہوں اس لیے کہ جو مظہر ہوتا ہے اسی کو سب سے قریب بلائے جاتا ہے اسی کو میراج کہا جاتا ہے مگر جو سب سے قریب ہوتا ہے وہ اس کے لیے شرط ہے کہ پہلے عبد ہو عبدیت ہی شرطِ مہراج ہے سبحان اللہ اسرابِ عبد ہی تو وہ مہرابِ عبادت میں صدیقہ کا ہونا اور وہ مظہرِ غیبِ پروردگار اور ان کا بیٹا اس وقت مظہرِ غیبِ پروردگار بنا ہوا ہے اس طرح سے یہ مظاہرِ صفاتِ پروردگار ہیں اور آپ کی یہ ساری صفتوں میں جو سب سے ممتاز صفت ہے آپ کی وہ ہے اسمتِ گبرا جس کا مرکز ہیں جس کی دلیل آیت التطہیر بہت بہت شکریہ قبلہ آپ نے زمد فرمائی اور آپ سے خداحافظی کرتے ہیں ناظرین بہت بہت شکریہ آپ لوگوں کا نبا فاؤنڈیشن کے چینل پر اس وقت اس پروگرام کو دیکھنے کے لیے اور انشاءاللہ دارے پروگرام آپ سب کے لیے بہت زیادہ مفید اور کرامت رہے گا انشاءاللہ تعالی اور اسی کے ساتھ اس پروگرام کا اخدام کیا جاتا ہے خدا حافظ فی امان اللہ تقبل اللہ